دو ہجار انیس میں جب موڈی چناؤ لڑ رہے ہوں گے آپ کہاں کھڑے ہوں گے یہ موٹا بھائی بڑا بھائی کون ہے چناؤ آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اور آپ کی برقرار رہے گے تب کیا کریں گے شہ اور مات کہتے ہیں چوسر بچھی ہو یا پھر شترنج بچھی ہو جب ذکر شہمات کا ہوتا ہے تو وہ آخری باجی ہوتی ہے اور جس وقت ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں شہمات اس دیش میں ایک ایسے شخص کو لے کر بات شروع ہو چلی ہے جس شخص کے آسرے آیودھیا رام مندر آندولن ہندوتو کیا کچھ نہیں دیکھا پرکھا گیا تو وہ شخص ہمارے ساتھ ہیں پروین توگڑیا جی فش ہندو پرشت کے انتراشت یا دھرچ کس نے شہ دیا ہے آپ کو شہ تو کسے نے نہیں دیا ہے ہندوستان کی جنتہ نے اور ہندووں نے بھرپور پیار اور سمرتھن دیا ہے پرانتو اتنے ورسوں سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پریسرم کر کے جن کو سطح میں لانے کا کام کیا تاکہ سطح میں آنے کے بعد وہ ہندووں کی اچھا پوری کریں گے لگ رہا کہ وہیں سے کچھ ہو رہا ہے تو کیا وہی شخص آپ کو مات دینا چاہتا ہے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ سطح میں نہیں تھے ہم تو بتیس سال سے وہی بات کر رہے ہیں جو آج کر رہے ہیں پر تو چار سال کے پہلے جب ڈاکٹر پرمین توگریہ ہمارے لاکھوں کروڑوں کارکرتہ بولتے تھے کہ سنسد میں کانون رام مندر کے لیے گورکشا کے لیے کومن سیویل کے لیے کشمیر کے ہندووں کو پندر وصن تب اچھا لگتا تھا کیونکہ تب سرکار منمہان سنگھ ہی تھی ہمارے بولنے سے ستہ دھاری منمہان سنگھ جی کی سرکار کو نقشان کچھ ہو رہا تھا لوکتانتری اور وپکش میں سے ان کو فائدہ ہو رہا تھا اب ہماری پریاست سے سب کے مل کر ستہ میں آئے تو بتیس سال سے جو آواز دیس کا کروڑوں ہندو اور ان کی اور سے وشو ہندو پر سے ڈاکٹر پرمین توگریہ اٹھاتا تھا وہ آواز ان کے لیے ویروت کا کارن لگ رہی توگریہ جی آپ چناؤ نہیں لڑتے ہیں اس لیے آپ نہیں جانتے ہیں چناؤ جیتنا کتنا مشکل ہوتا ہے چناؤ جیتنا اور چناؤ کے دیئے وعدے نبھانا وہ کیا جڑا ہوا نہیں ہیں یدی وعدے کیے تھے کہ سنسد میں کانون بنا کر رام مندر بنائیں گے وعدے کیے تھے کہ کسانوں کو کرج مکت کریں گے وعدے کیے تھے یوانوں کو روجگار دیں گے وعدے کیے تھے کہ کشمیر کے ہندووں کو بسائیں گے کشمیر میں سانتھی کریں گے تو چناؤ جیتنے کی سمجھے دھرن میں آتی ہے کیا لوکت انتر میں چناؤ کے دیئے وعدے یہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے یا کیا چناؤ جملہ بنتا ہے آپ وعدہ کر کے ان کے خلاف چناؤ لڑ جائیے تیہ ہو جائے گا پرامینڈ توگریہ کو چناؤ لڑنا ہوتا تو دو ہزار ایک میں ہی گزرات کا مکشہ منتری بن گیا ہوتا سب جانتے ہیں پرامینڈ توگریہ نے سماج کو جگا کر سماج کے ویعاپک ہت کا راستہ تائی کیا جس راستے کے لے کر میں دس سال کی عمرہ میں نکلا تھا پھر بھی ہماری آشا تھی کہ جس بندوں کے بھروسے پر ہم راستہ کھڑی کر رہے ہیں وہ ستہ میں آ کر ہماری اچھا پوری کریں گے پوری کرتے ہیں تو اچھا ہے ورنہ ہندو کی اچھا پوری کرنے کے لئے ہمیں ہی نکلنا پڑے گا ہم نکلیں گے آپ نکلیں گے لیکن اس سے پہلے ابھی آپ نے کہا دو ہزار ایک میں اگر چاہتے تو آپ مکہ منتری ہو سکتے تھے گزرات کے دو ہزار دو کے دنگے کوئی بھولا نہیں ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ آپ بیج بو رہے تھے اس کے جو فل نکل رہے تھے وہ سیاست کٹ رہی تھی مجھے لگتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے دو ہزار دو کی گھٹنا ایدیا سے واپر جاتے اٹھاون کار سیوکوں کو جندہ جلانے کے کارن ہوئی اس لئے بیج انہوں نے بویا ہے جنہوں نے ایدیا سے یاترہ کر کے واپس آنے والے رام بھکتوں کو جندہ جلایا انہوں نے بج بویا ہے یعنی کوئی ہنمان کی پوچھ جلاتا ہے اور پھر لنگ کا دہن ہو جاتا ہے تو لنگ کا دہن کرنے والا جمعہ دار نہیں ہے ہنمان جی کی پوچھ جلانے والا جمعہ دار ہے تو آپ دونوں اس وقت ساتھ کھڑے تھے اس کے پہلے بھی کھڑا تھا اور انیس سو بہتر سے نرندربہ موڈی کے ساتھ کھڑا ہو پنچانوے میں جب ان کو گجرات میں پرویس بندی انوفیشل کی تھی تب بھی یہ پرویڈ توگڑیا اپنے گھروں میں لاکر کھلاتا تھا دو ہزار دو کے دنگے میں تین سو ہندو گجرات کی پولیس کی گولی سے مارا گیا صرف مسلمان نہیں مارے تین سو ہندو گجرات سرکر کے پولیس کی گولیوں سے مارے گئے پچاس ہزار ہندو جل میں گئے اور آج بھی سینکڑو ہندو آجیون کاراواز بھوگ رہے ستھا تو آپ کو ملی ہندو کو جل ملی آپ چناؤ نہیں لڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ کونسی استطیق ہے جس میں آپ کو مات دینے کے لیے وش ہندو پرشد میں آپ چناؤ ہو رہا ہے وش ہندو پرشد کا چناؤ یہ کروڑوں لوگوں کے لیے بہت دکھت اور آگھات کے گھٹنا ہے یہ تو ساماجک دھارمی کی سنگٹھان ہے 52 سال میں چناؤ نہیں ہوا اور آج ہم پر راجنیتک چناؤ تھوپا جا رہا ہے میں کہوں گا کہ وش ہندو پرشد پر راجنیتی کے دوارہ چناؤ تھوپا جا رہا ہے یہ چناؤ تھوپنے کا کارن ہے یا تو وش ہندو پرشد توٹ جائے ویبھاجی تو ہو جائے یا ہندو کی پرشد یا سرکاری پرشد بن جائے میرے بھائی ملبر بیٹھ کر ہم نرنے کرتے تھے آج بھی وش ہندو پرشد کے آنتراشتے جکس و راگو ریڈی ہے جن کی عمر 61 سال ہے ان کے پتا اور انہوں نے رام مندر کے پتھر کی گھڑائی کے لیے اپنی سمپن سمپتی گھر سہیت بیچ کر پیسے دینے کا آسوگزی سنگل مجھے آفر کیا تھا ینگ ہے ڈائنیمی کے گھوم رہے ہیں ان کی جگہ 80 سال کی ویقتی ہم تو ینگ انڈیا کی بات کرتے ہیں ینگ انڈیا میں وش ہندو پرشد کا جکس 80 سال کا پرائیم میشٹر 70 سال کا یہ انڈیا ہے اور وہ ویقتی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ دیش کے سنوانی گورنر رہے مجھے یہ پوچھنا ہے ایک راجنیتک پکشک دیارہ دیش کے گورنر بننے والے وش ہندو پرشد کا نیتر تو کریں گے اب کن کا نام لے رہے ہیں بار بار جو 70-80 برس کے ہیں وش ہندو پرشد میں چناؤ اس لئے ہوا کی پورو نیائیدیس اور گورنر سریمان کوکجے جی یہ وشوندو پرشد کے ادھیکش بننے کی اچھا ویکتر کی ہے تو کوکجے جی آپ کو ہرا دیں گے چناؤں میں اور وہ ادھیکش بن جائیں گے پہلی بات کہ نیرنی تو کل ہوگا اور وشوندو پرشد کے ہر ایک سٹیٹ پرشدنٹ سیکریکٹیو اور دنیا کے دیشوں کو پرشدنٹ وارٹ دینے والے ہیں وہ کاری کرتا کہ ویویک بودھی پور مجھے وشواس ہے کہ وہ ہندوتو و بیچار دھارہ کو پراجیت نہیں ہونے دیں گے اس طرح پرنام کیا نکلے گا ان کا فیصلہ تو کل ہوئے گا کوکجے جی کے پیچھے کون کھڑا ہے وہ تو کوکجی جی بتا پائیں گے پر مجھے سمجھ میں آپ کے پیچھے کون کھڑا ہے میرے پیچھے دیش کا کروڑو ہندو کھڑا ہے میرے پیچھے وشوندو پرشد کا کروڑو کارکرتہ کھڑا ہے میں یہ پوچھنا تھا تو سنگ پریوار میں پچھتر ورس بھی ریٹائرمنٹ ہمارے پوزینے سودرسن جی سویم ریٹائر ہوئے تھے اڈوانی جی ریٹائر ہوئے تب 79 89 ورس کی عمرہ میں کوکجی وشوندو پرشد جی کوکجی جی نیتھرو تو کرنے کے چناؤ لڑے وہی آشریہ ہے 61 سال کے راگو ریڈی ہے ہی اور پریورتن ہوتا ہے پریورتن کرنا ہے تو ساتھ بیٹھ کر کریں گے اور چناؤ میں بھی 37 37 water کے نام ایسے جڑے گئے جو پچھلے کبھی چناؤ میں مدداتا نہیں تھے اور جب راگو ریڈی نے 15 دن پہلے legal notice دے کر ہمارے مہامنتری چمپر رائی جی کو کہا کہ آؤ مل بیٹھ کر کرک کریں تو میری جسٹیس کوکجی جی سے اپکشا تھی کہ کم سے کم چناؤ کروانے کے پہلے water list دو آپ final کرواتے کیا 37 فرجی water کے آدھار پر چناؤ جیتنے کا اور ہندووں کی بشو اندو پریشت سرکاری بشو اندو پریشت جا کر ہندووں کے آواز بلند کرنا بند کرے یا ستیٹی جو شخص اس دیش کی ستہ پر انگلی اٹھاتا ہے کہ وہ شخص انکاؤنٹر کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے بیٹھے گا لوگ تنتر اور دیش کے ہیت میں سبھی لوگوں کو ساتھ میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے یہ ستہ دھاری پکشے یا پک ہے دیش کا ناغریک ہے ایسا میرا ماننا ہے اس لئے مرے بڑے بھائی گجراتی میں موٹے بھائی جو 1972 سے میرے گھر میں آتے تھے کھاتے تھے سکوٹر پر بیٹھتے تھے اور کبھی امرجنسی میں اندھکار میں دو پرکاس اٹل بیہاری جائے پرکاس دیواروں پر لکھنے کے لئے میں میڈیکل سٹوڈنٹ تھا نکلے تھے وہ بڑے بھائی کو پتھر لکھ کر میں نے کہا آؤ بھائی آپ نے بچندی ہے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں آپ نے کہا تھا یہ موٹا بھائی بڑا بھائی کون ہے ہمارے سبند کم ہوا تب تک جو سنگٹھن اس دیش میں باوری مسجد کا ودھنس کر سکتا ہے وہ رام مندر بھی بنا لیں کیا جو رتہ سنصد اور کانون کی کیونکہ 1982 میں RSS VHP بھارتی جنتہ پارٹی نے رام مندر کا ایشیو مل کر لیا تب بھی نیہلے میں کیس تھا تب تو ہم نے نہیں کہا کہ تب کہا کہ اندولن کرو گولیا کھاؤ لاتھی کھاؤ جیل میں جاؤ تاکہ جنمت کھڑا ہوگا اور اس سمئے کی کانگریس سے سرکار مندر نہیں بنا رہی ہے ہماری پورن بہمت کی سرکار آئے گی مندر بنائے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پالنپور کے ادھیویشن میں پرستہ پاریت کر کے کہا کہ بہمت آئے گا تو سنصد میں کانون بنائے گی 2014 میں بہمت کی سرکار آئی پرمین توگڑی یعنے چار سال میں تین بار بٹھا کر کہا کہ سنصد میں کانون کا ٹائمٹ بناو تب بھی مجھے کوئی نیائے لئے نہیں سکھا رہے تھے کہ سنصد میں کانون بنائے گی اور چھے مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ سنصد میں کانون کی بات بولنا بند کرو یا تو سنصد میں رام مندر کے کانون کی بات چھوڑ دو یا پرمین توگڑی یا کہا پد پر رہوں گا یا نہیں رہوں گا میں ہندو کے ساتھ دھوکہ نہیں اس لئے میں نے کہا کیونکہ نیائے لئے کا میں سنمان کرتا ہوں سکار کرتا ہوں آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں دیکھئے پرائی منسٹر موڈی دیش کے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا جس سمیں مندر کا ذکر ہوتا تھا تب وہ سنگ کے پرچارک تھی ایک پرچارک کا کہنا اور ایک پردھان منتری کے کہنے میں انتر تو کچھ ہوگا نا میرا کہنا ہے بڑا پکش ہے یا نہیں آپ سکار ہوں گے یا نہیں تو بھارتی جنت پرٹی کا پرستاؤ ہے کہ میزورٹی آئے گی بہومت آئے گا تو سنسد میں کانون بنائیں گے یدی پرٹی کا پرستاؤ اور چنابی گھوشنا پتر میں بچن ہے تو بولو پکش سے بڑا بیقتی سپتہ میں آنے کے بعد کہاں سے ہو گیا اور آج ہمیں کوڈ سکھا رہے کوڈ سکھانے سے کیا ہوگا بابری دونس کے بعد نرسی راو جی نے ایک قانون بنایا تھا اس کا نام ہے پیشل لینڈ ایک ویجیشن ایک ایڈیا 1993 ان کے آدھار پر نیائیلے سے مندر بنانے جائیں گے تو نیائیلے کے پاس بیوات 1144 ویٹر کا ہے جہاں رام للا ہے ہو سکتا کہ یہ جمین ہمیں مل جائے ورد ججمنٹ ہوا تو وہ بھی نہیں مل گئی تو تانوے کے قانون کے آثار پر اسی سمئی رام جن محمی کے بگل میں بابری مسجد بننا سروع ہو جائے گی کاشی وشونات اور مثورہ کا جگڑا کا پندرہ وطن ہوگا میں دیش کے ہندوں کو پوچھنا چاہوں کیا کوٹھاری بندوں نے بلیدان ایوڈیا میں بابری مسجد پھر سے بنانے کی دیا تھا اور یدی رام کی جن مندر ہی بنے اور بابری مسجد نہ کانون بنانی جگہ وہ نیائلے کی بات کر رہے تو ان کے کارن رام کی جن مندر کے بگل میں بابری مسجد بنے گی دیش میں بابری مسجد کے ورد میں رائیوٹ ہوگا رائیوٹ کے آدھار پورے دیش انسا میں پھیل جائے گا اور اس کے پلٹیکل پلرائیسن بھی ہوگا تو پھر سے رام مندر کے لئے ہندو مرے گا رائیوٹ میں بہت لوگ نے بلیدان دیا بہت لوگ مرے ہیں اب کوئی اندولن نہیں ہم سنبادی نگ پدھتی سے کہتے ہیں آپ کے پاس پورنا بہمت ہے نردر بھائی آپ نے وچن دیا ہے پورنا بہمت کا وچن کا پالند کر کے اس وقت اڈوانی نکلے رتھیاترہ لے کر سومناس سے نکلے تھے اس سمیہ مرہندر موڈی نہ مکہ منتری تھے نہ پردھان منتری کا انہوں نے سوچا ہوگا راج نیتی میں ان کی انٹری ہو چکی تھی بی جے پی میں آ چکے تھے اس سمیہ آپ کہا تھے اس سمیہ میں وشوہ ہندو پریسط گجرات کا مہم منتری تھے اور رام مندر اندولنک گجرات کا اندیتر تو اس سمیہ میں کر رہا تھا اس سمیہ آپ کے ذہن میں آیا تھا یہ رتھیاترہ جب نکلے گی تو جوپڑ پٹی مرادہ تھا تو میرا سپنا تھا کہ یہ دیش میں لوگوں کو سکھا ملے سواست سکھے رام مندر سے زیادہ بڑا سپنا تو بھاوری مسجد کو ڈھانا رہا ہوگا رام مندر بنانے کا سپنا تھا ساتھ میں رام راج یوان کو روزگار ملے لوگوں کو سکھا ملے سواست مکلے اور کسان پریوار کسان سکھی یہ دونوں سپنے ساتھ میں مجھے لگ رہا تھا کہ ستہ میں آئیں گے تو یہ کریں گے اور اس کے آدھار پر سمجھ آنے پر ڈاکٹر ہی چھوڑ کر نکل گئے یہ میرے بندو ستہ میں آئیں گے تو رام مندر بھی اسے ہٹ رہے ہیں اس لکیر پر موڈی سرکار چل رہی ہے 32 سال سے وشوہ ہندو پریشت کی جو لکیر لے کر اسوگ جی سنگل نکلے تھے جنہوں نے اپنا جیون دے دیا اور جو مجھے وشوہ ہندو پریشت میں لے کھا ہے وہ لکیر سے وشوہ ہندو دیا تھا اس میں رام مندر سنسد کے قانون کی بات تھی گو رکشا کے قانون کی بات تھی اس میں کرج مکت کسان کی بات تھی یوان کو روزگار کی بات تھی ہم ہندو کا ٹوٹل ہولیسٹی ان کی بھاونہ کا بھی سنمان آرث اتھان ہو وہ سپنا لے کر چلے چل رہے ہیں ہم ہٹے نہیں ہیں میرے بھائیو ستہ میں آئیں گے تو سنسد میں کانون سے رام مندر بنائیں گے وہ کہنے والے نیائیلے کی بات کر رہے ہیں وہی یوٹن ہے اور نیائیلے کی بات نہیں سنسد چناؤں میں ایک راج دینے کے وارڈ دینے کے لئے بات کرتا ہے آج صبح ویشوندو پریشت کاریلی پر ریلوے کے کرمچاری باکس آرہ پریشت کے کاری کرتا کو روک رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ ستہ میں بیٹھے ہوئے بند ہو ویشوندو پریشت میں آپ کی ریچی کیوں ہے اس لیے ہے کہ پریشت کاریلی درواز پر ریلوے کا کرمچاری صرف آپ کو مات دینے کے لیے 32 سال سے کروڑوں ہندو کی جو اچھا ہوتی تھی دکھتی تھی وہ اچھا کا سنمان نہیں کرنا ہے اس لیے مات دینے کا قرآن سنسد میں رام مندر کا کانون نہیں بنانے کے لیے مات دینے ستہ لگوں کو بدل دیتی ہے یا پھر ستہ میں آنے کے بعد پرچارہ کی بدل گئے ستہ میں آنے کے بعد بدل گئے یہ وقت سچت یوٹن کل تک مندرے کا کا ویروت کرتے تھے آدھارکار کا ویروت کرتے تھے ایپ ڈی آئی کا ویروت کرتے تھے سلسل میں قانون کی رام مندر کے بعد سب میں یوٹن ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا ہے ریٹیل میں ایپ ڈی آئی لے کر دیش کے گرد دس کروڑ لوگوں کو بیروزگار کرنے کا کام یہ کیندر سرکار نے کیا ہے مجدوروں کے ویروت میرے باپ ایک ٹیکسٹائل میل میں مجدور تھے مجدوروں کے کون سے قانون مرائے آپ نے کونٹرکٹ لیبر کی بات کھڑی کر کے دیش کے کروڑوں مجدوروں کو سڑکوں میں لانے کا کام کیا ہے یہ سرکار نے سبھی چیزوں میں یوٹن کیا وہ مندرے گا ہوگی آدھارکار ہوگا ریٹیل میں اپ ڈی آئی ہوگا اس کے لیے بھارتی مجدور سنگ کام کر رہا ہے کسان سنگ الگ کام کر رہا ہے یہی تو سنگ کی خاصیت ہے ہر سنگ اٹھان اپنے طور پر کام کر رہا ہے جکر کر رہے ہیں آپ مجھے بھائی پرسون جی کیا مجدور بھی ہندو نہیں ہے کسان بھی ہندو نہیں ہے مجدور مسلمان نہیں ہے ارے بھائی یدی مجدوروں کے کلنان کی بات ہوگی تو سب کی ہوگی ہندو مسلمان کی کسان کرج مکتہ ہوگا تو سبھی کی ہوگی پر وہ ہندو بھی ہے نا تو یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے اب دو تیز سوال کا بہت سیدھا جواب چاہیں گے آپ کی مات اگر ہو جاتی ہے چناؤ آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کل تک انتجار کرو چناؤ کا پرنیم جو بھی آئے گا پرمین تگڑیاں نو ورس کی عمر میں سومنات کے مندر کے سامنے یہ دیش کے لوگوں کے کلان کے لیے جو سنکلپ لے کر نکلا ہے وہ سنکلپ آگے بڑھاتا رہے گا جنتا کے سمرتن سے اور میں نے چار سال تک راہ دیکھی ہے کہ درندر بھائی دیئے ہوئے وعدے پورے کرو کیونکہ دیش کے کروڑوں بھجب کے کارکتہ بھی دکھی ہے پھر بھی آپ یوٹن لے کر وعدے پورے نہیں کرتے ہو بادہ رام مندر کا بھی ہے کشمیر کے ہندووں کا یوانوں کا روزگار شکسہ سواس کا ہے تو پھر ڈاکٹر پرمین تگڑیاں نکلنے کے لیے مجبور ہوگا جنتا کے بیچ نکلے گا انتجار کیجئے اور اگر شہ کے بعد مات نہ ہوئی اور آپ ہی برقرار رہے تب کیا کریں گے پرشنہ مات نہیں مات کا نہیں ہے مات ہوئی یا نہیں ہوئی اس ویسائی کے لیے میں جنتا کے بیچ نکلنے والا ہی ہوں اور نرندر بھائی رام مندر کا کانون بناو کشمیر کے ہندووں کو بساؤ یوانوں کو روزگار شکسہ سواد دو ورنہ پرمین تگڑیاں خود نکل کر یہ دلانے کا راستہ کھولے گا یہ خطرے کی گھنٹی ہے موڈی کے لیے نہیں یہ دیش کی ہندووں کے دل میں دھدکتی آگ کی بات ہے یہ آنسو نہیں انگار ہے ہندو ردے کی پکار ہے رام کا دھنس کا ٹنکار ہے سون سکندر سون سکندر یہ ہندووں کی یدھ کی للکار ہے آخری سوال دو ہجار انیس میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے جب دیش میں آم چناؤ ہو رہے ہوں گے میں اتنے مدے جن کی بات میں نے کہی ہے وہ مات کے ساتھ کھڑا ہوں گا وہ مانگ یا تو سطح میں بیٹھے ہوئے پورے کرے ورنہ ڈاکٹر پرمین تگڑیا رام مندر سے لے کر یوانوں کی ربزار سکشاہ سواست کسانوں کی کرج مکتی کی مانگ لے کر کھڑا ہوگا ابھی بھی آپ بھٹا کریں دو ہجار انیس میں جب موڈی چناؤ لڑ رہے ہوں گے آپ کہاں کھڑے ہوں گے ساتھ کھڑے ہوں گے میری مانگ پوری کرو اور یدی مانگ نہیں پوری کرتے ہیں تو میں ساتھ میں کھڑا نہیں رہوں گا میں جنتہ کے بیچ رہوں گا اور وہ ویروض ہوگا میں جنتہ کے بیچ ہوں گا اور وہ ہرانے کا کام کرے گا بہت جنتہ کی اچھا پوری کرنے والی ویوستہ کو جیتانے کا کام بھی ہو سکتا ہے یہ راستہ راجلیتی میں جا رہا ہے آوشک نہیں راستہ ہندو کے کلیانڈ کے لیے راجلیتی سے باہر سے بھی گجرتا ہے آج تک بھی کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو انڈیریکٹ سپورٹ کرنے کا راستہ راجلیتی کا راستہ نہیں تھا کیا کون کا عطا تھا نہیں تھا جب اس روپ میں ویروض ہے تو سیدھے آنے کی استطیق بھی ہو جائے سمجھ تو ہی کرے گا میں چاہوں گا کہ وعدے اس سرکار پوری کرے اور ہمیں جنتہ کے بیچ جانے کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے پر آپ وعدے پورے نہیں کرو گے تو جنتہ کے بیچ ہم چلے جائیں گے پھر کون کہاں ہوگا ان کا پہنسلہ تو بھارت کی جنتہ کرے گی بہت بہت شکریہ پروینتو گلیہ جی بہت بہت شکریہ شہمات کے اس کھیل میں انتجار صرف کل بھر کا نہیں دوہجار انیس اور اس کے آنے والے وقت کا بھی ہے اور ایک آہٹ سی ہے پروینتو گلیہ صرف اب ساماجی کار کرتا وشندو پریشت کے نیتا نہیں کچھ الگ دشاں میں قدم اٹھانے کو تیار ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہر خبر کی لیں لیں گے خبر ماسکرے سٹروک میں رات نو بچے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے